سوال یہ ہے کہ آج کے لڑکیاں اکیلے بیرون ملک تعلیم کے لیے چلی جاتی ہیں شہرن اس وارے میں کیا حکم ہے جبکہ اسلام میں خواتین کی تعلیم کی ظاہر ہے بہت اہمیت بھی ہے کیونکہ وہ آگے جا کر پوری ایک نسل انہوں نے تیار کرنی ہوتی ہے تو سب کیا فرماتے ہیں سوال اس بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاکہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن اور تین راتوں کا سفر کرے مغرر محرم کے ساتھ تو جو مسافت ہے یعنی لمبا سفر کرنا وہ عورت کے لیے محرم کے بغیر جائز نہیں ہے لیکن اس کی جو حکمت ہے وہ ہے فتنہ یعنی ایسے نہیں ہے کہ جیسے نماز میں تو سفر میں اگر مشقت ہو یا نہ ہو تو بھی بہرحال نماز تو آپ نے قصر ہی کرنی ہے تو یہاں جو سفر میں عورت کو بغیر محرم کے سفر کی اجازت نہیں دی گئی اس کا مدار مشقت پہ یا سفر پہ نہیں ہے بلکہ مدار فتنے پر چونکہ فتنہ کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو اگر کہیں واقعی شدید ضرورت بھی ہو اور فتنے کا سو فیصد یقین ہوگے نہیں ہوگا تو ایسی شدید مجبوری میں تو عورت کو گنجائش بعض علماء نے دی ہے اس زمانے میں کیونکہ جہاز کا سفر ہوتا ہے اور آگے بھی ریسیف کرنے کے لیے ائرپورٹ پہ بھی موجود ہوتے ہیں لوگ تو وہ بھی ضرورت کے وقت بلا ضرورت تو وہ بھی نہیں تو ایسی شدید مجبوری میں تو گنجائش جانے کی لیکن جہاں سخ مجبوری نہیں ہے تو وہاں محرم کے بغیر سفر جائز نہیں ہوگا یہ جو انہوں نے بات کی ہے تعلیم کی یہاں مسئلہ سفر کا نہیں ہے سفر کے بعد کسی اجنبی ملک میں بغیر محرم کے رہنا تو طویل عرصے تک کسی اجنبی ملک میں جوان عورت بغیر محرم کے کسی قیمت پر نہیں رہ سکتی کیونکہ سفر میں اتنا فتنہ نہیں ہوتا جتنا وہاں جا کے اسٹے کرنے میں اور ایک اجنبی جگہ پہ جا کے عورت کو وہاں فتنے کا اندیشہ ہے جو کہ بہت ساری ایسے واقعات بھی ہیں لوگ ایسے موقع پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ فلان گئی تھی اس کو تو کوئی فتنہ نہیں ہوا فلان تو پورا پڑھ کے آگئی کالیج یونیورسٹی سے نکل کے آگئی امریکہ میں اکیلی رہی ہے پورے ملک میں کوئی جاننے والا نہیں تھا اور بھائی فتنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی جائے گا اس کو فتنہ ہوگا خطرے کی بیس پر قانون بنتے ہیں اور پابندیاں لگتے ہیں ریڈ سگنل جب بھی آپ توڑیں گے تو ٹکر نہیں لگے گی کسی کو اور نہ ٹریفک جیم ہوگا لیکن امکان ہوتا ہے تو اس امکان کی وجہ سے گورنمنٹ لاو بناتی ہے کہ جہاں ریڈ سگنل ہوگا آپ کو گاڑی روکنی پڑے گی چاہے دونوں طرف شڑکوں پر کوئی بھی نہ ہو تو اسلام نے بھی امکان کی بیس پر بھی بہت سارے قوانین بنائے ہیں کہ آپ کو فتنہ نہیں ہو رہا لیکن کسی اور کو ہو سکتا ہے تو اس لیے خواتین اپنے ملک میں رہ کے ایڈوکیشن حاصل کریں اور اگر کسی دوسرے گنٹری میں جاتی ہے تو وہاں ان کا کوئی محرم ہونا ضروری ہے